اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں خان اور پتھان کے بارے میں عمومن لوگ خان کو پتھان ہی سمجھتے ہیں پتھان کو خان ہی سمجھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے اگر صحیح ہے تو کیوں آج کی ویڈیو میں میں یہی سب خوش بتانے جا رہا ہوں چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے ہم خان کے بارے میں بات کرتے ہیں خان لفظ کی جو تحقیق ہے لفظ کی تحقیق اس کے بارے میں کیا ہے کیا کیا باتیں سامنے آتی ہیں وہ جان لیں پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ خان کا جو استعمال ہے وہ مشرقی ممالک جیسے افغانستان پاکستان ایران ہندوستان اور ترکی میں بہت زیادہ ہوتا ہے بہت سارے علماء ہیں اور مورخین ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا لیکن کسی ایک کی بات کو قبول کرنا بہت مشکل ہے بہت سارے لوگوں نے لکھا خان کے بارے میں لیکن سب لوگوں نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں کسی ایک نتیجے پر لوگ نہیں آئے ہیں بہترحال یہاں دیکھئے نفیس ڈکشنری میں کیا لکھتے ہیں نفیس ڈکشنری کے جو مولف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ خان ترک زبان کا لفظ ہے اور چین ترکستان و تاتارستان کے بادشاہوں کا لقب ہے جس کے معنی امیر رئیس اور بیگ کے ہیں یہ نفیس ڈکشنری میں ہے نرل لغات میں خان کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے یہ لفظ قدیم ایام میں ترکستان کے بادشاہوں کا لقب تھا لیکن موجودہ زمانے میں عمراء و رہوسہ کے مابین مشہور ہے امریکی دائرت المعارف کے مطابق کیا ہے خان ابتدائی ادوار میں ترکستان میں کاروان یا قافلے کے سربراہ کو کہتے تھے پھر اس کے بعد مشرقی اشیائی ممالک کے سربراہان کے لیے یہ نام استعمال ہونے لگا تو یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں الگ الگ کہتے ہیں اب یہ جان لیں کہ خان صد فیصد ترکوں کا لقب ہے یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترکوں کا ہی لقب ہے خان تاریخ پر غور کریں تو خان کا جو لفظ ہے وہ سب سے پہلے ترک بن یافس کی پانچویں پشت پر یعنی باقوی خان کے نام میں ملتا ہے جس کے بعد ان کی اولادوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ خان کا استعمال کیا ہے جیسے اوگوز خان قراء خان وغیرہ ترکوں کے علاوہ تاریخ میں کسی دوسری قوم کے ساتھ خان لفظ ملا ہو ایسے شواہد نہیں ملتے ہیں پانچویں صدی حجری میں لکھے گئے کتبوں میں ہمیں قاعان یا خان کے الفاظ ملتے ہیں اسی طرح قاعان فوج میں ایک بلند رتبے کا نام تھا خان کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے خاقان قاعان خان خانہ خان اور سب سے زیادہ جو یہ لفظ مشہور ہوا ہے وہ چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا ہے اس کے بعد آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ خان لفظ بھی خان لفظ ہی استعمال کیا تیموری زمانے میں بھی خان لفظ ایک بہت خاص لفظ ہوا کرتا تھا ایک لقب ہوا کرتا تھا جبکہ ایران کے صفوی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کے سلاتین بھی اپنے نام کے ساتھ خان کا ہی استعمال کرتے تھے ہندوستان میں بھی یعنی بھارت میں بھی بابر کے ساتھ ہی یہ لفظ آیا اور مغلیہ حکومت میں بھی خان کا لفظ عزت کی نشانی سمجھا جاتا تھا فوج کے سپاہ سالار وزراء یا شاہی خاندان کے لوگ خان لفظ کا استعمال کرتے تھے مغلف شاہر شاہ بیرم خان کو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی خان لفظ ہی جڑا ہوا ہے اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ خان کا استعمال کیا اب خان دیکھیں خان کا مطلب اصل کیا ہوتا ہے خان کہتے ہیں سردار کو اور یہ ایک اعزازی لقب ہے چلتے ہیں پہلے پتھان کی طرف پھر واپس آئیں گے ہم خان کی طرف پتھان کیا ہے تو پتھان کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ پشتون اور پختون کو بھی سمجھا جائے پشتون اور پختون ہمارے یہاں تو نہیں لیکن پاکستان میں پشتون اور پختون لفظ سب لوگ واقف ہیں ہمارے یہاں نہیں پشتون لفظ کا پہلے جائزہ لیتے ہیں مورخین کے مطابق پشتون قبیلے کے شاخیں ہزاروں سال پرانی ہیں پشتونوں کی ابتدا کے بارے میں بہت ساری دلیلیں دی گئی ہیں بہت سارے مباحثے بھی ہوئے لیکن لوگ ایک جگہ پر نہیں آئے ایک گروہ پشتونوں کو زمانہ قبل از اسلام کے احد سے جوڑتا ہے اور دوسرا انہیں 622 اسوی میں پیغمبر اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے دور سے ملاتا ہے پہلا جو عقیدہ ہے اس سے بہت سارے لوگ متفق ہیں اور کچھ لوگ پہلے خود کو پشتون کہتے ہیں بعد میں مسلمان کہتے ہیں پشتون بھی مانتے ہیں کہ ہم پہلے پشتون ہیں بعد میں مسلمان ہیں بہرحال ایک بات تو ہے جہاں پر سب لوگ متفق ہیں وہ یہ ہے کہ پشتون یا پختون کا تصور افغان سے بھی بہت پرانا ہے اب ایک لفظ آگے افغان افغان خان پتھان دیکھئے ہمارے ہاں کچھ لوگ آتے ہیں یہاں بھارت میں اور ہمارے شہر میں رہتے ہیں وہ افغانستان سے تعلق ہے ان لوگ کا وہ لوگ خود کو خان کہتے ہیں اور ہم لوگ ان کو افغانی کہتے ہیں بہرحال وہی افغانی ہیں وہی افغانستان والے ہیں جن کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ واقعی ہمارے سامنے کوئی مرد کھرا ہوا ہے پشاور یونورسٹی میں پشتو اکیڈمی کے ایک ڈائریکٹر ہیں مرہوم مولانا عبدالقادر انہوں نے اس کے وضاحت کچھ اس طرح کی تھی کہ ہزاروں سال پہلے تک جب پتھان اور افغان کا تصور بھی نہ تھا اس وقت ایک قبیلہ تھا جس کو ابتدائی دور میں پخت یا پختین کے نام سے جانتے تھے بعد میں یہی پشتون یا پختون کی صورت اختیار کر گیا بہت سارے محققین ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک الگ دعویٰ کیا ہے دعویٰ کیا ہے کہ پشتون کا ذکر ریگوید میں بھی ہے جس میں اسے پخت کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ ریگوید کا زمانہ چودہ سو سال قبل از مسیح ہے یونانی موریخ ہیروڈوٹس نے بھی اپنی تحریروں میں ایک قوم کا ذکر کیا ہے جو ان کے الفاظ میں تیر انداز تھے ان کا لہجہ سخت تھا دراز قد تھے اور طاقتور جسم کے مالک تھے ہیروڈوٹس نے ان کو پکٹویس اور پکٹو کے نام سے پکارا ہے ان کے وطن کو پکٹیکہ یا پکٹیکے کے نام سے یاد کیا ہے تو یہاں یہی پکٹویس یہی پتھان بنتے ہیں اور یہی پتھان پشتون یعنی پشتون اور پتھان جڑا ہوئے لنس ہیں جو پشتون ہے پتھان ہے وہ اب یہاں پر سمجھنے کی کیا بات ہے یہاں پر سمجھنے کی یہ بات ہے کہ خان جو لفظ ہے وہ خان کسی قبیلے کے لئے مخصوص نہیں ہے یہ ایک اعزازی لقب ہے اور پختون لوگوں نے جب دیکھا ان لوگوں نے کہ یہ خان لفظ بہت زیادہ مشہور ہے اور خان لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت بہادر ہیں جسے منگول خان وغیرہ تو انہوں نے اپنے ساتھ خاص طور سے پختون والوں نے اپنے ساتھ پتھان کے ساتھ ساتھ خان لفظ کو جوڑ لیا حالانکہ خان کسی قبیلے سے مخصوص نہیں ہے پتھان کا ایک قبیلہ ہے لیکن خان کا کوئی قبیلہ نہیں ہے خان حقیقت میں دیکھا جائے تو خان کی کوئی تاریخ نہیں ملتی خان کی کوئی ذات بھی نہیں ملتی پتھان کی ذات آپ کو مل جائے گی لیکن خان نہیں ملیں گے کچھ لوگ یہ نام خود رکھ لیتے ہیں اپنے نام کے ساتھ اور کچھ لوگوں کو یہ لقب ملتا ہے لقب ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نام کے ساتھ جڑی جاتا ہے تو کسی عید کو اگر لقب مل گیا تو ان کی جو الادیں ہوئیں وہ سب خان نام سے ہی مشہور ہوئیں امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا آج کے لئے تنا ہی اللہ پاک آپ سبھی لوگ خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ موسیقی